سال 2019 میں بولیوڈ سیلوٹیوں کی اگر فیس کی بات کریں کہ ایک فلم کے لیے وہ کتنی فیس چارج کرتے ہیں تو کئی ساری سیلوٹیوں میں اتار چڑھاؤں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے سال 2019 کے اگر لسٹ کی بات کریں تو سب سے اوچھے اور پہلے نمبر پر آتے ہیں سلمان خان جی سلمان خان کی اگر بات کریں تو بولیوڈ میں ان کا دم کم آج بھی برقرار ہے اور سب سے زیادہ بولیوڈ کے فیس چارج کرنے والے اکلوتے ایکٹر ہیں سلمان خان سلمان خان اپنی ایک ہر فلم کے لیے 60 کروڑ روپے تک لیتے ہیں وہی وہ فلم کا پروفٹ بھی شیئر کرتے ہیں اسی کے ساتھ اگر دوسرے پائیدان کی بات کریں تو آمیر خان کا نام آتا ہے سلمان کے بعد ساروہدیک فیس آمیر خان کی ہے وہ ہر ایک فلم کے لیے 50 سے 55 کروڑ روپے چارج لیتے ہیں تیسرے نمبر کی بات کریں تو بولیوڈ میں رومیس کے کینگ کہہ جانے والے شاروک خان کا نام آتا ہے وہ ہر ایک فلم کے لیے 40 سے 45 کروڑ روپے چارج لیتے ہیں چوتھے پائیدان پہ ہیں بولیوڈ کے کھلاڑی کہہ جانے والے اکشی کمار اکشی کمار 40 سے 45 کروڑ روپے اپنی ہر ایک فلم کے لیے چارج لیتے ہیں پانچوے پائیدان کی بات کریں تو اکشی کے بعد پانچوے ستھان پر سب سے زیادہ فیس لینے والے بولیوڈ سٹار ہے ریتک روشن ریتک ہر ایک فلم کے لیے لگ بگ 40 کروڑ روپے لیتے ہیں چھٹے پائیدان کی بات کریں تو دسوے پائیدان سے اٹھ کر شاہد کپور سیدھا چھٹوے نمبر پر آ چکے ہیں اور شاہد کپور ہر فلم کے لیے 35 کروڑ روپے چارج کر رہے ہیں ان کی پچھلی فلم کبیر سنگھ نے باکسوس پر جیسے طریقے سے جلوہ دکھایا ہے اس حساب سے اب کبیر سنگھ کے بعد شاہد کپور ہر ایک فلم کے لیے 35 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ان کے جلوہ کو دیکھ کر ان کی ڈیمانڈ پوری ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے ساتھوے نمبر کی بات کریں تو رنویر کپور کا نام آتا ہے وہ ہر ایک فلم کے لیے 25 کروڑ روپے چارج لیتے ہیں آٹھوے پائیدان پر آتے ہیں اجیدوگن جی اجیدوگن 22 سے 25 کروڑ روپے کی فیس لیتے ہیں اور 2019 میں ان کی کئی ساری فلمیں آنے والی ہیں جن فلموں کے جریعے وہ دشکوں کا بھرپور مردنجن کرتے ہوئے نیجر آئیں گے نوے نمبر پر آتے ہیں صدی کے مہانائے کہہ جانے والے امیتاب بچن جی امیتاب بچن اپنی ہر ایک فلم کے لیے 18 سے 20 کروڑ روپے لیتے ہیں دسویں پائیدان کی بات کریں تو رنویر سنگھ کا نام آتا ہے وہ اپنے ایک فلم کے لیے 20 کروڑ روپے کی فیس چارج کرتے ہیں لیکن جاہر سی بات ہے کہ 83 کی سفلتہ کے بعد یہ آکڑے بدلیں گے کیونکہ رنویر سنگھ نے بیک ٹو بیک کئی ساری بلوپسٹر فلمیں دی ہیں اور آنے والے فلموں کے بعد وہ جاہر سی بات ہے اپنے فیس میں اضافہ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا آپ کے سامنے بولوپسٹر کے ٹوپ ٹین ایکٹروں کی فیس سال 2019 کی سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں سلمان خان اور سب سے آخری نمبر یعنی دسویں پائیدان پر ہے رنویر سنگھ